موسیقی 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 موجودہ سرکار رہے گی کے نہیں رہے گی یہ تیہ ہوگا اور یہ بات سوہم شیوران سنگھ چوہان کہہ چکے کہ میں ابھی تیمپراری مکھے منتری ہوں پرمنٹ کرنے کے لیے مجھے چناؤ جتائیہ 26 امیر وار وہ ہیں جو کانگریس سے باہر گئے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی امیدوار بن گئے جن کا کی ابھی لگوک پونے دو سال پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے ویروت کیا تھا ان کے خلاف پوشٹر لگائے تھے بینر لگائے تھے پرچے باٹے تھے ان کو بے ایمان کہا تھا برشتہ چاری کہا تھا اب وہی بھاجپا کے امیدوار ہو گئے ایسی پرستی میں ان چھپیس امیدواروں کو یہ ڈر لگا ہوا ہے اور شیورات سنگی کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ شاید بھاجپا کے کارکرٹا ان دل بدلو بھاجپا کے امیدواروں کے بخش میں چناؤں نہ پرچار نہ کریں اس لیے انہوں نے پورا پرچار کا جمہ سرکاری ادھکاری کرمچاری اور وشیشکر پولیس پر سوپ دیا ہے پیسے بانٹنے کا سپش پرمان آیا ہے آکاش ویجاورگی پیسے بانٹ رہے ہیں ساویر میں کریرا میں جسون جاتو کہہ رہے ہیں دس ازار روپے لو اور ووٹ نہیں دیا تو تمہاری گردن مرود دوں گا میں اس طرح کے انیک شکایتیں ہمارے پاس آئی ہیں جو ہم نے ماننی چناؤ آئے مدر پردیش میں کمالنات کے پردیش میں مافیاؤں کے راج والے بیان پر سی ایم شیف راج نے پرٹوار کرتے ہوئے کہا کہ جب کمالنات کی سرکار تھی تب انہی کے سہی ہوگی منتری بتاتے تھے کہ کمالنات کیسے مافیاؤں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں یہ جب ان کی سرکار تھی تو ان کے منتری منڈل کے سہی ہوگی امنگ سنگار نے بتایا گووین سنگ جی نے بتایا اب کون مافیاؤں کے ساتھ ہے یہ ان کے منتری بتاتے رہے مافیا کیا کیا کر رہے ہیں یہ ان کے منتری بتاتے رہے اور ان کے ساتھ وہ کام کرتے رہے پہلے تو کمالنات جی کو جنت محمد پردیش کی پورو سیم کمالنات نے اجین میں زہریلی شراب پینے سے ہوئی مجدوروں کی موت کے معاملے کو لے کر چبلات سرکار پر جم کر عملہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے سات مہینے سے پردیش میں مافیا راز ہو گیا ہے اپچناو میں جنتا ضرور سبق سکھائے گی اپنے سچیو سون مڑی بورا کو ریلیو کرنے کے موڈ میں نہیں لگتی ہیں دوسری اور گروہار کو راج بھون کی اپسچیو رکتما یادف بھی ہٹا کر کے یادف کو بھی ہٹا کر کے انترالہ کے جی اے ڈی میں پدست کیا گیا ہے ادھر بڑھتے تکراو کے بیچ سرکار کی اور مہمہین کی اپنی اپنی سیمائے ہیں معلوم ہو کہ وہ دوار کو راج پال کے سچیو بورا کو سرکار نے ہٹا دیا تھا اس سے خفا اوئی کے نے سی ایم کو پتھ لکھ کر اپنی آپتی جتائی ہے بورا راج بھون رہیں گے یا جائیں گے اسے لے کر پشاستے کلیاروں میں چرچہ تیز ہے سرکار کی نظر راج پال کے قدم پر ہے ادھر راج بھون میں گروہار کو دن بھر گہمہ گہمی رہی انہوں نے سرچیو بورا سے گھنٹوں بند کمرے میں بات کی وہیں راج پال کے دوارہ پتھ لکھ کر آپتی جتانے کے بعد راج سرکار نے اپنے پرتینیدی راج بھون بھیجے ہیں زوران سرکار کے دو منتری راج پال کو سپشٹی کرن دینے پہنچے منتری رویندر شعبے اور محمد اکبر نے راج پال کو راج پال کی ناراضگی دور کرنے کے سمبند میں چرچہ کی ہے منتریوں سے چرچہ کے بعد راج بھون اور راج پال کے بیچ ہوئی تکراؤ کم ہونے کی سمبھاونا ہے کہ تکراؤ کم ہو سکتا ہے تکراؤ کے باتوں سے دونوں منتریوں نے انکار کیا ہے راج پال سے ستبھاونا پون واتاورن میں چرچہ کی دونوں منتریوں نے بات کہی ہے اور موکی منتری بھوپیش بھگیل سنگشپت پرواس پر کوربہ زلے کے پسان پہنچے ہیلی پیڈ پر موکی منتری کا جن پرتی نیدھیوں اور پسان کی جنتہ نے جم کر سواغت کیا بتا دیں کہ سانسط جوچنا گری منتری تامردھوج ساہو ویدھائک موہن بھی آئے اس دوران سی ایم نے لوگوں کو سمبودھیت کیا ہے اس کے بعد موکی منتری بھگیل سانسط مہنٹ گری منتری ساہو اور ویدھائک مرکام کے ساتھ گریلا کے لیے سڑک مارک سے روانہ ہوئے اچھا تیسگڑ کے رائپور میں سی ایم بھوپیش بھگیل نے پریس کانفرنس کی اس دوران انہوں نے مروہی اپچناو کو لے کر کہا کہ مروہی ویدھان سبا سیٹ کانگریز کا گھر رہا ہے اس چناو میں کانگریز کو بڑی بہمت ملے گی اور کانگریز کی جیت اپچناو میں سنشت ہے ہم اس چناو کو جیت کر ستر کا ریکارڈ بنائیں گے مروہی ویدھان سبا میں نہیں ہوا تھا اور ہم لوگوں کارکال میں بہت تیجی سے نرمان کاری ہیں ہماری سرکار نے لوگوں کے ساتھ مل کا جو کان کیا ہے تو دیس کے سامنے ادا رہا ہے مجھے پورا بیسواس ہے کہ تین تاریخ کو جو مدان ہوا اس میں کانگریز کے اتیاسی کی جیت اور ہم بستر میں ملیریا مکت بسترہ بھیان کا اثر دکھنے لگا ہے دراصل سمبھاگ میں ستمبر دوہزار انیس کی تلنا میں ستمبر دوہزار بیس میں ملیریا کے ماملوں میں پیسٹ فیزی سے زیادہ کی کمی آئی ہے اگر بات کریں پچھلے ستمبر کی تو سمبھاگ کے ساتھ جلو کے جہاں جلو میں جہاں ملیریا کے کل چار ہزار دوستو تیسو پرکرن ملے تھے وہیں اس سال ستمبر میں کل ایک ہزار چار سو اٹھاون ماملے ہی سامنے آئے ہیں بتا دے کہ ملیریا مکت بسترہ بھیان کے انترگت اس سال جنوری فروری میں اس کا پہلا چرن اور جون جولائی میں دوسرا چرن سنچالت کیا گیا تھا پہلے چرن میں چودہ لاکھ چھ ہزار لوگوں کی ملیریا جانچ کر پوزیٹیو پائے گئے چو سٹھ ہزار چھ سو چھالیس لوگوں کا علاج کیا گیا تھا بتا دے کہ سی ایم بھوپیش بھگیل کی اپیل پر پورے بستر سمبھاگ میں ملیریا مکت بسترہ بھیان کو جن ابھیان کے روپ میں وستارت کیا گیا اور نواغر میں مہیلا پٹواری سے ڈیوٹی کے دوران مارپیٹ کرنے کا ماملہ سامنے آئے دراصل مہیلا پٹواری انجو کے ساتھ آروپی راجش باکشیت کرنے کے بعد کام نہیں کرنے کو لے کر کے گالی گلوج کی ساتھ ہی مارپیٹ بھی کی وہیں مہیلا پٹواری نے آروپ لگا ہے کہ آروپی نے دھمکی دیئے کی آپ میرے کام کو نہیں کرو گے تو آپ کو جان سے مارٹ ہوں گا وہیں ماملے کے بعد مہیلا پٹواری نے تھانہ پہنچ کا فائی آر درچ کروائی ہے جس کے بعد کولیس نے آروپی کو گرفتار کر کاروائی شروع کر دی ہے ساتھ ہی مارپیٹ بھی کیا ہے ساتھ ہی مارپیٹ بھی کیا ہے جس کے بعد کام میرے کام کرنے کے پاس اپنے کے بعد مجھے مرپاہ گاہوں نے دیکھوٹی میں گئے تھا آج ساتھ راترے نام کا کسان جو برماتھا ہے وہ آیا گواہ تھا اور مجھے نیم برید بھی کام کرنے کے لئے بولا گیا تو وہ ہمیں کرنے پر گالی گلوج کر رہتا ہے مجھے ساتھ مارپیٹ بھی کرنے لگا اور مہنی کانگریز سیوہ دل کی طرف سے لوگتنٹر بچاؤں پا دیاترہ پورو پنتری سرجن سنگھ ورما کی موجودگی میں نکالی گئی یاترہ سانے دیوگر چورائے اور مہاویر مارگ ہوتے ہوئے گاندی چوک پر ایک سبحہ کی روپ میں پریورتت ہوئی اس سبحہ کو سبھی وقتاؤں نے سمودھت کرتے ہوئے سرکار پر نشانہ ساتھا اور کہا کہ ایم پی میں لوگتنٹر کی حتیہ ہوئی ہے اور ایک جنتہ کی طرف سے چنی ہوئی سرکار کو گرہ طریقے سے گرا دیا گیا اور مہدی پردیش کو اپچناو کی آگ میں چھوک دیا گیا اس کے لئے ذمہ داروں کو سبق سکھانا ہے اور آگامی اپچناو میں کانگریز کو ویجائی بنا کر پورو مکی منتری کولنات کی سرکار کو ستھاپت کرنا ہے مہی مکی آتیتی اور پورو منتری سرجن سنگھ ورما نے کہا کہ کانگریز امیدوار راجویر سنگھ بغیل میرے بیٹے سمان ہے آپ اسے چنانو جتا کر ویدان صبح میں بھیجنے کا ایک موقع ضرور دیں آج سیوہ دل نے آٹھ پیٹھلیا میں لوکل بچاؤں کی ریلی کی اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کانگریز کے پرمک دیتاؤں میں آدھرنی سرجن برما جی آدھرنی راجویر بغیل جی آرے گیان سنگھ ہمارے گربار جی سارے ہمارے انداؤر کے آگر کے سارے سیوہ دل کے آپ نے دیکھا درم نگری کے نام سے پرسط ماں بملیشوری دھام ڈونگرہ گڑھ میں ہر سال دو بار نوراتروں پر ماتا کے دربار میں میلے کا یوجن کیا جاتا ہے جہاں دیش کے کونے کونے ساتھ ویدیشوں سے شدھالو ماتا کے درشن کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن اس بار نوراتر پر پر لگنے والے میلے کو پرشاسن کی طرف سے بڑھتے کرونا سنکرمن کے چلتے ستھگت کیا گیا ہے مدادیں کی مندر میں پوجاریوں کی طرف سے ماتا کی پوجارچنا کی جائے گی وہیں مندر ٹرسٹ سمیتی کی طرف سے کرونا سنکرمن سے بچا کو دھیان میں رکھتے ہوئے شدھالووں کے لیے ماں بھم لیشوری کے آن لائن درشن کی وشیش ویوستہ کی گئی ہے ماں بھم لیشوری دیوی کا قوان نوراتر پر ستر اکٹوبر سے پچیس اکٹوبر تک منایا جائے گا جس میں اوپر مندر میں لگ بھگ ساڑھے چارہ ہیار جوتی کلس پرجلیت ہوں گے اور نیچے مندر میں شہ سو ایک جوتی کلس پرجلیت ہوں گے جس میں ویدھی ویدھان سے سرچنڈی یگے جو ہے آنے والے بھکت جنوں کے لیے اور ماتا کی ویسے سردھا جو ہے جن بھکتوں پر رہتی ہے ان کی سکسانتی سمردھی کے لیے مندرس کے دوارا یگے جو ہے وہ کرائے جاتا ہے اور پرساسن کی طرف سے اور یہاں رکھیں گے ایک بہت چھوٹے سے بریک کے لیے آپ دیکھتے رہیے این بی نیوز موسیقی کیا آپ دبلے پتلے کمجور ہیں آپ کی صحت نہیں بنتی بھوک کم لگتی ہے وجن نہیں بڑھتا دراصل مین بات کھانا پینا کھانا نہیں ہے مین بات ہے کھایا پیا لگنا اور اگر کھایا پیا لگے گا ہی نہیں تو صحت بنے گی کیسے اس لیے ہماری سنسطہ سنیاسی آئرویدہ نے ایک ایسی دوا بنائی ہے جو کی آپ کے پاچن تنتر کو آپ کے لیور سسٹم کو ٹھیک کرنے کا کام کرتی ہے تاکہ آپ جو بھی کھائیں اس کا پورے کا پورا نچوڑ آپ کے شریر کو لگے آپ کی بھوک بڑے کھایا پیا صحی سے لگے نیا کھون بنے ہڈیوں میں جان آئے وزن بڑے طاقت بڑے چہرے پر نور آئے اور آپ مٹے تگڑے خوبصورت پرسنیلٹی کے مالک بن جائے یہ دوا پوری طرح سے آئر ویدیک ہوتی ہے اس کا شریر پر کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ کوئی بھی نقصان یا دش پر بھاو نہیں ہوتا لڑکے لڑکیاں دونوں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور پہلے پندرہ دن کے اندر ہی آپ کو اس کا اثر محسوس ہو جائے گا صرف چھے سو پچاس رپے کی پورے ایک مہینے کی دوا ہوتی ہے اور آپ اسے گھر بیٹھی zero double one four five four five four five four five four five ایک فر فون کر کے ڈوا مگوا سکتے ہیں مہین چھتیزگر راج کے کھلانیوں کا سپنا اب ساکار ہوگا موکی منتری بھوپیش بھگیل نے گھر بھو نوو چھتیزگر کی پری کلپنا کو کھیل کے میدانوں میں اتارتے ہوئے راج میں کھیلوں کے وکاس کا نیا دیائے جوڑا ہے چھتیزگر راج بننے کے بعد پہلی بار رائیپور میں آواز سے ہاکی اکاڈمی پرارامب ہونے جا رہی اس کے ساتھ ہی ساتھ بہترائی بلاسپور میں ایکسیلنٹ سینٹر پرارامب ہونے جا رہا ہے کھیل اور بھارتے کھیل پرادی کرن کو پرشیشت کیا گیا تھا جس کی سویکرٹی پرات ہو گئی ہے اور مدھر پردیش کے ان دور میں نوکری پیشا لوگوں کے لیے انسٹیٹیوٹ آف مانیجمنٹ سٹاڈی نے دو ورشی ایم بی ایکزیکیوٹیو کوئس میں داخلے کی پرکریہ شروع کر دی ہے 23 اکٹوبر تک مدھر پردیش آن لائن پورٹل پر ریجسٹریشن کیا جا سکے گا 120 سیٹو کے لیے کاؤنسلنگ 24 اور 25 اکٹوبر کو رکھی ہے آئی ایم ایس سے سنچالیت ایم بی ایکزیکیوٹیوٹیو کوئس میں سات الگ الگ وشیوں میں سپیشلائزیشن کیا جا سکتا ہے بتا دیں کی ویبھاگ میں 45 فیصدی پرابتانک والے امیدواروں کو کوئس میں پرویش کے لیے پاترمانہ نیمنوسار کوئس کے لیے امیدوار کی انڈاستری میں انوہب کو پراتھمکتہ دی ہے جس میں سناتک کے بعد 5 سال اور سناتک والتر کے بعد 2 سال کا نبھاب ضروری ہے 1300 اکٹوبر تک ریجسٹریشن کیے جائیں گے مرد پردیش کے ریوازلے میں اپنات کا گراف دن پرتی دن بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسا ہی کچھ ماملہ ریوازلے کے ماؤگنج کا ہے جہاں ایک ویقتی نے اپنی پتنی اور ایک وشی پتری کی ہتیا کر دی اور شب کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر دیا وہیں پتنی کی ساری میں ٹکڑوں کو پاندھ کر کے فیک نے لے جا رہا تھا تب ہی گراملوں نے دیکھ لیا جس پر گراملوں نے آروپی کو پکڑ کر ماؤگنج پولیس کے حوالے کر دیا وہیں فلال پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا اور آگے کی کاروائی میں جھٹ گئی ہے جانبوں نے آروپی کو پھل کرتی ہے وہ جانبوں نے اس کے لئے کر دیا ہم نے کچھ دیکھا ہم کو بھگا دیتے ہیں اپنے گھر چلے گئے تھے اپنے گھر مارے ہیں اچھا ممی سے کچھ بھی بات بھی ہوا تھا کیا ناہی کو ہم 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 اور آپ کو بتا دیں مدر پردیش کے اجین میں زہریلی شراب سے مزدوروں کی موت کے ماملے میں بھوپال سے آئی ایسائی ٹی کے ٹیم جانچ کرنے پہنچی ہے ٹیم نے آروپیوں کی شراب بنائے جانے والی جگہ کا نیرکشن کیا اسی کے ساتھ ہی خاراکوہ تھانے اور مہاکال تھانے کے پولیس کرمیوں سے بیان لیے پیلتوں پیلتوں کے پریجنوں سے بھی پوچھت آج کی گئے زوران ایسائی ٹی چیف راجیش راجعورہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے جانکاری دی ہے یہ یہ سراب سب کئی ہے نہیں مالا کانسل آیا لیکن وہ یہ چھوٹا بھائی ہے میرا اور یہ اسی روز پی کے آیا تھا اور میں روز ساتھ میں جاتے ہوں کہاں دھندے پہ لیکن اس روز وہ آیا نہیں تو ہمیں گھر پر سے دو بھائیے خبر آیا دو بھائیے دو بھائیے دو بھائیے لیا کے اسپطال میں ہم نے بھرتی کیا بھرتی کرنے کے بعد میں ماں پہ سانت ہوگا ہے آپ پیتے تھے ہم تو کبھی چیز کیوں سمجھے ہی نہیں اس کے ساتھ آپ جو ایڈیشنل ایکٹر جنرل ہیں وہ اور سوشان سب سے نا جو ڈی آئی ٹی ہیں چیز گھڑ کی کوردہ میں سرپنچ پتی کی دبنگئی کا ماملہ سامنے آہے دراصل ماملہ کوردہ زلے کے بولہ بلوک انترگت آنے والے گرام پنچائت رگو پورا کا ہے گرامینوں کا آروپ ہے کہ گاؤں کی سرپنچ کا پتی دشرت میراوی گرام پنچائت کے کاریوں میں ہمیشہ ڈکھل دے کر منمانے طریقے سے کام کر رہا ہے گرامینوں کے ویروض کرنے پر دھمکی بھری دادہ گری کے ساتھ وہ پیش آتا ہے گرامینوں نے کہا کہ پردھار منتری آواز کے نام پر بھی جم کر برشترچاری کی جاری ہے اکتباتوں کو لے کا ناراض گرامینوں نے زلہ کلیکٹر اور کوردہ ویدھائیت سے ماملے کی شکایت کی ہے اور جانچ کرانے اور اچت کارواہی کروانے کی مانگ کی ہے ہمارا جت کا بھی پوروس پنچھن سرپنچ پتی ہو کے دادہ گری کرتے دھمکی لگا تھے جاؤ جو کرنا ہے کر لو جانپس سدسیا دیلہ سدسیا سب میرے ساتھ ہیں میں کانگریسی ہوں ایشے کہ ہم اللہ پوروس پنچ ملہ سرپنچ پتی دسرت میرا بھی ہے دادہ گری کر کے یہ روٹ کی ویکاس ہمارا پنچیک کی ویکاس ماں ڈیوار پہلے سے ہی ٹوٹی تھی اس لئے اسے بانک کے اندر گھسنے میں بھی کوئی دکت نہیں ہوئی اور جب لوکر کے پاس پہنچا تو لوکر توڑنے کا بھی پورا انتظام وہیں رکھا تھا وہیں فیلال پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے وہاں پہ کیچی بھی وہیچ رکھا گیا تھا دیوار بھی آدھا ٹوٹا ہوا تھا وہاں پہ ماسک بھی تھا پنہ بھی رکھا ہوا تھا اور کپڑا بھی وہاں تھا وہاں پہ تالت توڑنے کا بھی سمان جیسے کیچی ٹاڑ کے نکالنے اور یاترہ میں یاتریوں کے سرکشہ مانکوں کی اندیکھی یا اس کے پرتی کی گئی لاپرواہی کرونا کے سنکرمر کو بڑھا سکتے چھتزگڑ کے امریکہ پور میں اس بار کے تیوہاروں سیزن میں ٹرین کی یاترہ کے دوران لوگوں کو کرونا سنکرمر کے چلتے جاری سرکشہ مانکوں کی اندیکھی مہنگی پڑے گی بغیر ماسک اور فیزیکل ڈسٹینسنگ کا پالن نہیں کرنے والے یاتریوں کو جرمانا یا پھر جیل کی ہوا کھانی پڑ سکتی ہے تیوہاری موسم میں گانیوں اور ریلوے پریشیتر میں یاتریوں کی سنکھیاں میں بڑوتری ہونے کی سنبھاب نہ ہے اس کے لئے ریلوے پرشاہ سن نے یاتریوں کی سرکشہ کے مددے نظر کچھ گائیڈ لائنز بھی جاری کی ہیں اور مدھر پردیش کی بھپال میں پردیش کے پہلے سنسکرٹ کنیا ویدھالے کو کھلے محض کچھ ہی سال ہوئے ہیں سنکھٹ مندرانے لگا ہے بتا دے کہ سمارٹ سٹی بنانے کے لئے کئی سرکاری سکولوں کو ہٹ آیا گیا ہے ان میں ٹی ٹی نگشیتر کے تین نیجی اور آٹھ سرکاری سکول ہیں سب ہی سکولوں کو دوسری جگہ اسثائی روپ سے شفٹ کیا گیا ہے جنوری 2019 میں سنسکرٹ ویدھیالے کو ٹی ٹی نگشیتر سے ہٹا کر پرانے رشیدیا سکون میں اسثائی روپ سے شفٹ کر دیا گیا تھا ایسے میں سنسکرٹ ویدھیالے کی چھاتراؤں کے شکشن کے لئے نہ تو ککشاں مل پاتی ہیں اور نہ ان کے رہنے کے لئے کمرے ایسے میں چھاترہ ہال میں سونے کو مجبور ہیں اور مدھر پردیش کے ان دور میں کرونا سندگد دو ہزار سے زیادہ مریضوں کی سیمپل جاچے گئے ہیں جن میں سے 342 نئے سنکرمت ملے ہیں اب تک تین لاکھ سے زیادہ سیمپلوں کی جانچ کی جا چکی ہے ان میں سے قریب 32 ہزار پوزیٹیو پائے گئے ہیں اب تک سوست ہو کر گھر جانے والوں کی سنکیہ 26 ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے فیلحال تین ہزار سے زیادہ کرونا پوزیٹیو مریضوں کا علاج چل رہا ہے کرونا سنکرمر سے پانچ لوگوں کی موت کی پشتی ہوئی ہے ان دور میں ابھی تک کرونا سنکرمر سے مرنے والوں کی سنکیہ 654 ہو چکی ہے مدر پردیش کے ان دور میں آپ کو بتا دیں یہ کرونا کے ماملیں 332 نئے کرونا سنکرمر سے پہ ملے ہیں اور ان دور میں کرونا کا کہہ لگتار جاری ہے تین سو بیلس ملے آپ کو بتا دیں نئے کرونا مریض سامنے آئے ہیں اور تقریبا 654 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور اس بولٹرم میں فیلال اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے بنے رہیے اے این بی نیوز کے ساتھ موسیقی موسیقی